ایسے میرے بھائی جن کے کونٹیکٹ لیٹر پہ اور ان کے آفر لیٹر پہ یا ان کے آئی ڈی گارڈ پہ اور ان کے پاسپورٹ پہ اگر سائن ایک جیسے نہیں ہے تو ابھی اپنے سائن چیک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کل کو رومانیہ بیسی میں اگر آپ جاؤں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسول اللہ والا علیکم اصحابی کے ایسی حبیب اللہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے رومانیہ بیسی میں کام خراب ہوا پڑا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے کہ رومانیہ بیسی میں ایسا کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ریجیکشن ہو رہی ہے اور ایک دو معاملات رومانیہ بیسی میں ایسے پیش آئے ہیں کہ میرا وہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ ان باتوں سے بچ جائے اور آپ کا کل کو ویزا ریجیکٹ نہ ہو یہاں رومانیہ کا جو ویزا افیسر ہے آپ کا انٹریوی لینے سے انکار نہ کر دے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور بیل والے ایکنوں پیس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بروقت ملتا رہے سو اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ دو چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوں یہ ہے کہ ایک دن پہلے بھی اس طرح ہوا کہ رومانیہ امبیسی نے لڑکوں کو بلائیا جب وہ انٹریوی دے رہے تھے تو انہوں نے چیک کیا کہ ان کی جو پے لگی ہوئی ہے یعنی کہ بیسک سیلری جو رومانیہ کی ہے وہ تین ہزار لی ہے لیکن تقریباً تھرٹی ٹو پلس لڑکے تھے جن کی سیلری یعنی کہ جو ان کا آفر لیٹر میں ان کا کانٹیکٹ لیٹر میں جو ان کی سیلری تھی وہ پچیس سو پچاس لی تھی لیکن جو رومانیہ کی امبیسی کی یا ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کہہ سکتے کہ رومانیہ کی جو بیسک پے ہے وہ یہ ہے کہ تین ہزار لی ہونا لازمی ہے اگر رومانیہ آپ کام کرنے جا رہے ہو تو وہاں کی بیسک سیلری ہے تین ہزار لی اگر اس سے کم سیلری ہوگی تو وہ آپ کا انٹریوی نہیں لے رہے اسی طرح ہی ہوا ہے کہ ہمارے گروپ کے ہی میمبر ہے شویب بھائی وہ سن بھی رہے ہوں گے اور انہوں نے بات سے ایگری بھی کریں گے کہ وہ گئے ہیں رومانیہ بیسی میں اپنا انٹریوی دینے کے لیے لیکن جب وہ جو ویزا آفیسر تھے اس نے اس کا قاوض دیکھے تو اس نے بتایا کہ آپ کی جو سیلری ہے وہ پچی سو پچاس لکھی ہوئی ہے جبکہ دو ہزار تیس میں جو سیلری ہے بیسک سیلری رومانیہ کی وہ تین ہزار لی ہے میں کس طرح مان لوں کہ یہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ ریل ہے یہ فیک نہیں ہے تو لڑکوں نے بہت ان کی منت ترلہ کیا کہ سر یہ ریل ہے ہم نے دوزار بائیس میں کانٹیکٹ کیا تھا یہ دوزار تیس میں آکے رول چینج ہوئے لیکن بھائی اس نے اس کی بات نہیں مانی یعنی یہ ویزا آفیسر ہے اس نے اس کے ساتھ الٹا بیس کی ہے بیس کرنے کے بعد انہوں نے ان کو باہر نکال دیا کہ رومانیہ بیسی سے باہر چلے جائیں اپنے پیسے بھی آپ پکڑے اور باہر چلے جائیں ہم آپ کا انٹرویو نہیں لیں گے لیکن لڑکوں نے تھوڑوں نے زد کی تو انہوں نے اسے فیس لے لی لیکن ان کا انٹرویو نہیں ہوا انہوں نے اس کو بھیجیا کہ آپ کا ویزا ہم ریجیکٹ کر دیں گے بے شک آپ فیس دیں بے شک آپ فیس نہ دیں یہاں سے چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے تو اس طرح کی کچھ صورتحار رومانیہ بیسی میں ہمیں دیکھنے کو ملی پچھلے دنوں میں تو اسی طرح کی سیم ہمیں حالات آج دیکھنے ملے دس جولائی کو آج کیا ہوا آج یہ ہوا کہ لوگ جب گئے رومانیہ بیسی میں انٹرویو دینے کے لیے تقریباً چالیس کے قریب لڑکے تھے جب وہ انٹر ہوئے رومانیہ بیسی میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ان کے آئی ڈی کارڈ کے سائن ہیں ان کے پاسپورٹ کے سائن ہیں اور ان کے جو کونٹیکٹ لیٹر پر سائن ہیں وہ الگ الگ ہیں تو اس نے لڑکوں کو بولا کہ یہ آپ کے سائن جو ہیں یہ کس نے کیے ہیں تو لڑکوں نے بولا ہم نے ہی سائن کی ہیں تو اس نے بولا آپ مجھے جھوٹ بول رہے ہو یہ آپ کے ایجنٹ نے سائن کی ہے اس بیس پہ میں آپ پہ کیس بھی کر سکتا ہوں یعنی اس بیس پہ میں پولیس کو بولا کے آپ کو پکڑا سکتا ہوں کیونکہ کسی کے آپ رونگ سائن غلط سائن آپ کچھ سے نہیں کر سکتے تو لڑکوں نے ان کو بولا کہ سار یہ دیکھیں ہم نے تو سائن کی ہوئے ہیں لیکن آج بھی ایسا ہوا کہ لڑکوں کا انٹرویو انہوں نے کنڈیکٹ نہیں کیا انہوں نے بولا کہ باہر نکل جاؤ انہوں نے رومانی امبیسی سے لڑکوں کو باہر نکال دیا تقریبا 35 سے 40 لڑکے تھے کسی ایجنسی کے تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ رومانی امبیسی والے آپ نکال رہے ہیں کیڑے سمپل سی بات ہے آپ لوگوں نے دو چیزیں لازمی اختیار کرنی ایک یہ کرنی ہے کہ جب بھی آپ نے رومانی امبیسی جانا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنے ایجنس سے لینا ہے اپنا آفر لیٹر ٹھیک ہے اس میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کی سیلری تین ہزار لی ہے اس کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا جو سائن ہے پاسپورٹ پہ اور آپ کے جو کانٹیکٹ لیٹر پہ سیم ہے اگر سیم نہیں ہے تو بھائی آپ کا سیم ہونا چاہیے اگر آپ کے پاسپورٹ پہ جو سائن ہے اور آپ کے کانٹیکٹ لیٹر پہ جو سائن ہے اگر سیم نہیں ہوگا تو وہ آپ کا انٹریو نہیں لے گا یہ آج کا رومانیہ بیسی میں بہت زیادہ شور سے یہ چیز چل رہی ہے کہ جن کے سائن کا مسئلہ آ رہا ہے یا جن کی سیلری اتنی نہیں ہے جتنی رومانیہ بیسی میں ہونی چاہیے ان کے وہ انٹریو نہیں لے رہے اور سیمپل ہی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اپنے پیسے بچائیں ہم آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیں گے ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے تو میں یہاں پہ شو کر دیتا ہوں کس طرح آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں میں یہاں پہ شو کروں گا یہ بھائی نے سائن کر کے مجھے سینڈ کیا تھا یہ ایک بھائی نے سائن کیا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ پہ اور یہ دیکھیں انہوں نے سائن کیا ہے اپنے پاسپورٹ پہ یعنی یہ دونوں جو سائن ہیں یہ ایک جیسے ہونے چاہیے تب ہی وہ آپ کو صحیح سمجھیں گے اگر آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ یا پاسپورٹ پہ اور آپ کے کونٹیکٹ لیٹر پہ اگر آپ کے سائن ایک جیسے نہیں ہوں گے تو آپ کا انٹرویو کنڈیکٹ نہیں کریں تو یہ دو باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو شیئر کرنی تھی تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ایسے میرے بھائی جن کے کونٹیکٹ لیٹر پہ اور ان کے آفر لیٹر پہ یا ان کے آئی ڈی کارڈ پہ اور ان کے پاسپورٹ پہ اگر سائن ایک جیسے نہیں ہے تو ابھی اپنے سائن چیک کر کے وہ دیکھ سکتے ہیں کل کو رومانیہ بیسی میں اگر آپ جاؤ گے تو آپ کو بھی یہ پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہے تو اپنے سائن لازمی چیک کرنے اور اپنی سیلری اپنے لازمی اپنے ایجنٹ سے اپنا آفر لیٹر لینا ہے اور ادھر چیک کرنی ہے کہ آپ کی سیلری پچیس سو پچاس لی ہے یا آپ کی سیلری تین ہزار لی ہے اگر پچیس سو پچاس ہوگی تو آپ کا انٹرویو کنڈیکٹ نہیں کریں گے تو آٹھ کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے میرے بھائی جن کا انٹرویو میرے بھائی جنہوں نے ابھی اپلائی کیا ہوا ہے یا ایسے بھائی جن کا ورک پرمٹ آگیا ہے وہ اپنے ایجنٹ سے اپنے ایجنسی والے سے اپنا آفر لیٹر لیں اور اپنا وہ چیک کریں سائن انہوں نے ٹھیک کی ہوئے اور وہ چیک کریں کہ ان کے جو پاسپورٹ پر سائن ہیں ان کے آفر لیٹر پر سائن ہیں اور ان کی جو آفر لیٹر پر سیلری ہے وہ ایک جیسی ہے یا نہیں ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تاکہ شیئر کیجئے گا تاکہ اور بھائیوں کو بھی فائدہ ہو سکے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا